آئے دن ہمارے دیش میں مسلم سمدائی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے حال ہی میں بینگلور میں فیس بک پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے معاملے کے بعد کچھ پولٹیکل پارٹیز مسلمانوں کو خاص نشانہ بنا رہی ہیں جس کے بعد میڈیا میں یہ بات اچھالی جا رہی ہے کہ اللہ کا اسلام الگ اور مسلمانوں کا اسلام الگ ہے جبکہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا دیش آئے دن برے حالات سے گزر رہا ہے اس کے ذمہ دار ہمارے کچھ پولٹیسینز اور ہمارا گودی میڈیا ہے میڈیا میں بڑے پیمانے پر لوگوں کے جذبات سے کھلوار کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہے ہیں اور دیش میں اکثر فسادات جیسے ماحول دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کا اسلام الگ اور مسلمس کا اسلام الگ یہ بات بلکل غیر مناسب ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دیش کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر کون تھے مولانا ابوالکلام آزاد جنہوں نے جنگ آزادی اور دیش میں ایجوکیشن سسٹم میں انقلاب پیدا کیا تھا اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان دیش کی ترقی کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں ہمارے دیش کو آزادی پندرہ اگست 1947 میں سیکڑوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد ملی جہاں آزادی کی لڑائی میں جتنا حصہ بھگت سنگھ سباس چندربوس اور مہاتمہ گاندی جی کا تھا اتنا ہی حصہ مسلم علماء کا بھی ہے جنہیں آج کوئی یاد نہیں کرتا انگریزوں کے خلاف 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں علماء کا ایک بہت اہم رول تھا جہاں قریب پانچ سو علماء کو فانسی پر لٹکایا گیا تھا 1935 میں مہاتمہ گاندی کے ڈانڈی مارچ اور 1942 میں کوئٹ انڈیا مومنٹ میں بھی مسلم علماءوں نے اپنی عوام کے ساتھ خوبصاد دیا اور آپ کو بتا دیں کہ علماء ہی تھے جنہوں نے ٹون نیشن تھیوری یعنی پاکستان کو الگ کرنے کی مخالفت کی تھی جس میں سب سے آگے مولانا ابول کلام آزاد رحمہ اللہ تھے مولانا آزاد کی جامعہ مسجد دلہی کی وہ تقریر کسے نہیں یاد ہے جس میں وہ مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنا وطنی عزیز چھوڑ کر مت جاؤ دین اسلام سب سے پہلے اقرآ یعنی پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے اس لیے ان علماءوں نے دیش کی آزادی کی لڑائی کے ساتھ ساتھ دیش کی ترقی کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ انیورسٹی بنائی اور آج موجودہ سرکار کے دور میں سنٹرل انیورسٹی رینکنگ میں بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ نمبر ون پوزیشن پر ہے اور آپ کو بتا دیں کہ علیگر مسلم انیورسٹی اسی رینکنگ میں چوتھے پوزیشن پر فائز ہے مسلمانوں کا جنگ آزادی اور دیش کو سمارنے میں اتنا اہم رول ہونے کے باوجود آج ہمارے دیش میں مسلمانوں سے ایسا برا سلوک ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جس طرح ہمارے دیش کے بزرگوں نے اور علماءوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دیش کو آگے لے جانے میں مدد کی اسی طرح وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ساری انسانیت کے لئے ہیں اور سماج میں امن و شانتی لانے میں مددگار ہوتی ہیں نبی کی ان تعلیمات کو آج ہماری زندگیوں میں برتنے کی ضرورت ہے تاکہ دیش کے لوگوں کے لئے ایک مثال بن سکیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں